اس کے قرب کو پانے کے راستے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی آسانیہ پیدا فرماتا ہے پہلا صفق میں نے نماز کے بارے میں آپ کو پاک ذکر کی میں بہت عرض کرتا ہے کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تم مجھے یاد کرو تمہیں تمہیں یاد کرو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے مجھ سے لو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیثِ قدسی ہے جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے ساتھ رہوں تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کو پھر کسیس کا آگا ہو اور میرے آقا محمد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ایک مرتبہ دل سے خدا کو یاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ستر مرتبہ کو یاد کرتے ہو کہاں ایک دفعہ یاد کرنا اور خدا کی اتنی محبت اور اتنی شقتت اور اتنا پیار کہ وہ اللہ تعالیٰ ستر مرتبہ اس کو یاد کرتے ہو تو یہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان دلوں کو منفر اور روشن بنا دیتا میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ یہ ہمارا پروگرام طریقت کی حوالے سے ہے روحانیت کی حوالے سے تو قلب اور روح کی اصلاح کی باتی کی جائے تو جسم کی غزار کے لیے تم نے اتنی زندگی کوشش کی ہے اپنے جسم کی ضروریات کے لیے آپ نے اور میں نے اتنے سال میند کی ہے ساٹھ سال پچاسا چالیس سال بھاگ دوڑ اسی سلسلے میں ہوتی رہی کہ کل کیا کھائیں گے کل کیا پہنیں گے کہاں رہیں گے اتنا عرصہ بزرگیا ہو کوشش یہ ہونی بھی چاہیے کبھی اس ساری بھاگ دوڑ میں یہ بھی سوچا کہ دل کو تو سکون نہیں مل رہا روح کی تو پیاس نہیں مجھ رہی ہے دل کی تسلیح ہو نہیں رہی ہے تو اب کیا کرنا چاہے دنیا بھی بھاگ دوڑ دنیا بھی مشکت اور میند سے نہیں روکا جا گا یہ کرنا ہے ضرور کرو لیکن دل کی پیاس کیسے بجھے گی دل کو سکون کیسے ملے گا دل کیوں غزار کیسے ملے گی سہید علی المرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا پیٹ مرا ہوا ہو تو تم سمجھ لیو کہ تمہارا روح بھوکا ہے اور جب تمہارے روح کی سنرابی ہوتی ہے اس وقت تمہارا جسم بھوکا ہوتا ہے تو پیٹ کو ہم نے بھرنے کے لیے اتنے سال بسر کر کچھ چند لبے اپنے روح کو بھی سراب کرنے کے لیے چاہیے اپنے قلب کو سراب کرنے کے لیے چاہیے اس کو بھی غزار دینے کے لیے چاہیے جس سے ہمیں حقیقی مسرک ملتی ہے اور روح اور قلب کی غزار جو سب سے بہترین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ میرے آقا ہمونہ آنز رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بیجنا ان کی محبت کو دل میں جگانا ہے محبت کا ملتس دل ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کی دل میں کس چیز کی محبت ہے میں سوچوں میرے دل میں کس چیز کی محبت ہے کس کی محبت ہے صرف زبان سے دعویٰ کرنے کی بات نہیں ہے نہیں وہ چیز دل کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے دل کے اندر پائی جاتی ہے وہ تڑک پائی جاتی ہے پھر آپ کا اور ہمارا عمل اس کی گوائی بھی دیتا ہوگی پاکے یہ شخص کسی سے محبت کرتا ہے مجموع کی لیلہ سے محبت دی واقعات سے کرا برے ہوگئے تو سہارا دن وہ لیلہ لیلہ ہی تو کرتا تھا بڑا آقل تھا بڑا عالم تھا بڑا رئیس زادہ تھا اس کا باپ وہ گمران تھا تو وہ آقل عالم دنیا دار شخص جب محبت میں مقتلع ہوا تو سہارا دن لیلہ لیلہ کرتا تھا اب ہم اور آپ بتائیں کہ ہم محبت کی دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہم محبت کی دعویٰ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ تو پھر ہم دن رات اللہ کا نام کی نہیں لے عشق مولا اے کمز لیلہ ہوا رومی کرتا ہے کہ اے محبت کرنے والے ذرا سوچ تو سہی کہ لیلہ کا عاشق دن رات لیلہ کرے لیلہ لیلہ کو کہا کر آئے تم خدا کے عاشق ہو اللہ سے عشق کرتے ہو کبھی تم نے بھی اللہ اللہ کا نام لیا ہے تمہارے جنوبے خدا کا نام آیا ہے اس کا نام سن کر تمہارے روم پہ کھڑے ہوئے اس کا نام سن کر تمہارے باغ کھڑے ہوئے اس کا نام سن کر تمہارے جسمیں سنسلی سی دوڑ جائے اس کا نام سن کر تلے دل پہ تڑپ پیدا ہو درد پیدا ہو ہاں یہ وہ ذات ہے جس کی محبت مجھے چاہیے ہاں یہ وہ ذات ہے جس میں پیار کرتا وہ کہتا ہے کہ کسی نے کہا تھا یکے پرسید از مجنون غمگی رومی کرتا یکے پرسید از مجنون غمگی زلیلہ تو چمی خاہی اے مسکین کسی نے مجنون سے کہا تھا اے غمگین غم کے مارے ہوئے پتاؤ تو صحیح لیلہ سے چاہتے کیا ہو بال بکرے ہوئے ہیں کپڑے پٹے ہوئے ہیں چہرہ کردہ آلود ہیں کیا چاہتے ہو وہ رومی کرتا ہے بخا کفتاد مجنون نبوسہ لیلہ کا نام سننا تھا وہ بہت شکر گرفتا ان سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوئے جب حضور کا نام لیتے ہیں تو ان کی کیفت عجیب ہو جاتے ہیں میرے آقا مول آن سننا جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کی ذربیں نکل جاتے ہیں ان کی ذربیں نکل جاتے ہیں ان کے ان کے زبان پر اللہ کا نام جارے ہو جاتا ہے ان کے دل تڑپ جاتے ہیں کیوں ہوتا ہے مجنون بھی تو گر رہا تھا وہ بہوش ہو کر گر پڑا وہ جو پوچھنے والا تھا وہ پریشان ہو گیا میں نے خامقہ اس بیچارے لم کے مارے ہوئے کو اور پریشان کر دیا تو اس کے ہاتھ پاؤں ملے اس کو پانی کے چھینٹے مارے تو مجنون جب ہوش میں آیا بخا کفتاد مجنون نگو سار بدو کفتا دبو لیلا دگر پا جب ہوش میں آیا تو پھر اس نے کیوں کیا کہتا ہے ہوش میں آنے کے بعد وہ کہتا ہے وہ مجھ سے پوچھنے والا ہے وہ میرے پیارے یہ جو نام تم نے ابھی ابھی لیا تھا خدا کے لئے دوبارہ دو خدا کے لئے نام دوبارہ دو اللہ اللہ وہ اپنے ہوش سے جا چکا تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا وہ کہا رہا تھا دوبارہ دو پھر وہ کیا کہتا ہے اس کی دلیل دیتا ہے تو عظمن چند مانا جوئی باشی ترائی بس کے لیلا بوئی باشی رومی کہتا ہے اس نے کہا تو مجھ سے پوچھتا ہے ایک لیلا لیلا کہنے میں مزا کیا ہے میں تجھے کہتا ہوں یہ نام عشق محبت سے لے کر کچھے اللہ اور دوست تمہارے اور ہمارے جنوب پیاس نہیں بجھے گی جب تک اللہ اللہ کا نام ہمارے جنوب میں نہیں آئے تو اس نام کو اپنے جنوب میں جگر بس یہی مشن ہے یہی مقصد ہے اور خدا کی محبت کے پانے کے جو رہستے ہیں وہ اللہ والوں کی صورت جو بھی شخص چاہتا ہے جو بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے عرفان اور اس کے قرب کو پانچ سکے تو اللہ والوں کے پانچ سکے وہ کہتے ہیں ہمارے سندھ کے بزرگ بزرے ہیں حضرت غلام صدیق حافظ غلام صدیق بھرکنوڑی والے رحمت اللہ حطانہ بڑے کامل اکم البلی بزر ان کی خدمت میں ایک سادہ شخص آتا تھا تو جب ہر مہانہ جلسے میں آ جاتا تھا تو ایک پروراں میں وہ نظر نہیں آئے ایک بحضل میں وہ نظر نہیں آئے کچھ دنوں کے بعد آئے تو خاجہ صاحب نے اس سے پوچھا کچھ دنوں کے درمیان میں تم نظر نہیں آئے تھے ایک تو مہینہ کیا ہو اس نے کہا حضور ہمارے گاؤں میں ایک مولگی رہتا ہے عالم دین رہتا ہے میں تو انپڑ ہوں میں آپ کے طرف آتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہیں میں کہا تھا آپ نے مرشب کی خطہ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا ملتا ہے تمہیں وہاں تمہیں اس کو کہتا تھا اللہ ملتا ہے وہ کہتا تھا وہ مجھے کہتا ہے اور اللہ ملتا ہے یہاں اللہ نہیں یہی بیٹھ جاؤ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی بھی تمہیں اللہ مل سکتا ہے تو اس نے مجھے کچھ اس طرح سمجھایا اور بیدایا فصلہ ہے تمہیں کامل ہو کر گئے اب دوبارہ آیا تو اس بزرگ نے اس موٹے ارگل والے سادہ دہا کی کچھ کیا فرمائے ان نے فرمایا ہے میرے دوست میرے بھائی تمہیں پتا ہے کہ زمین میں ہر جگہ پانی پایا جاتا ہے جہاں بھی زمین ہے تو وہاں پانی پایا جاتا ہے لیکن پانی کہاں ملتا ہے پانی وہاں ملتا ہے جہاں نل لگا ہو جہاں نل لگا ہوا ہو وہی پانی ملتا ہے یہ جو اللہ والے ہیں یہ خدا کی رحمت کے نل ہیں خدا کی رحمت مہت سے گئے لیکن جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے نل ہیں وہاں تم جاتے ہو تو وہاں تم اپنے برطن کو سیدھے سیدھا کرتے ہو تم وہ محبت وہ رحمت الہی تمہارے بردل میں آجائے تو اللہ معلوم کی صحبت میں جائے بغیر خدا کا قرب ملنا محاض ہے بے انعیات حق رمی کی بات آتی ہے بے انعیات حق خاصان حق گر ملک واشد سے ہستش مرک رمی کہتا ہے خدا کی انعیت اور خدا کے پیاروں کی انعیت کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہو اگر کوئی فرشتہ بھی ہو جانا ایک زندگی میں اسے کوئی خلاف عمر خدا بندی استرزدی نہیں ہوا اگر کوئی فرشتہ بھی ہے رمی کہتا ہے میری نظر جو اس کے سارے جو نام عام آرے اس سے آئے کیوں سے آئے کہ اللہ والوں کے قدر اس پر نہیں کیوں سے آئے کہ خدا کی انعیت اس پر نہیں تو خدا کے دوستوں کے پاس جانے جانا خدا کو پانے کا ذریعہ بغیر اس کے خدا کا عرفان اللہ کی محبت ہمیں نہیں ملتی اور دوسری بات جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے جو ایک عام دوسرا سبب ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے موسیقی